کیا بات ہے لالا کمرے میں کیوں بند ہے وہ مردان کھانے میں داور کے بند کمرے میں آیا تو وہ اندھیرہ کیے پڑا تھا اس کی باہوں میں سکون سے لیٹے ریاض نے اندھیرے میں جاتے چیخنا شروع کر دیا داور اس کے سوال سے زیادہ ریاض کی چیخوں پر ہر بڑھا کر اٹھا اور جلدی سے لائٹ سون کی ٹھیک ہو یار میں تو ویسے ہی ریسٹ کر رہا تھا اس نے مسکرا کر ریاض کو اس سے لیتے ہوئے جواب دیا ریاض روشنی ہوتے یہ آنکھیں گھوماتا چاروں اطراف کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا کون سی تھکان ہے جو اتر نہیں رہی میں تو جب سے آیا ہوں اب کمرے میں بند ہے خان زادہ نے بغور اس کا جائزہ لیا وجی چہرے پر سنجیتا سی مسکراہت تھی دراز کا دور دلکش سراپا گل جان جیسے نرم نکوش کا حامل خان داور ایک مکمل اور بہترین شخص تھا خان زادہ نے افسوس بھری سانس لی کاش اس کی شخصیت کی طرح اس کی زندگی بھی مکمل اور دلکش ہوتی یاور آج کل زمینوں کا سارا کام سنبھال رہا ہے تو میں نے سوچا ریسٹ کرلوں تم سناو شہر گئے تھے سب خیریت تو تھی نا داور نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا نظر ریاض پر اٹکی تھی جو داور کی شال میں پاؤں ال جائے اب نکالنے کی کوشش کر رہا تھا سب ٹھیک ہے پریہان کی بہن مل گئی ہے اس کے لیے گیا تھا بس خان زیادہ نے آگے بڑھ کر ریاض کا چھوٹا سا پاؤں شال سے نکال کر بتایا ریاض پاؤں نکلتے ہی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر معاینہ کرنے لگا اوہ شکر ہے یار اللہ حفاظت میں رکھے داور نے تشکر بھری سانس بھری اور ریاض کو دیکھ کر مسکر آیا جب انچی انچی آواز میں بول بھی رہا تھا داور لالا جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے آپ شاید اپسیٹ ہیں میں ریاض کو دے دیتا لیکن خان پاگل ہو گیا کیا کیسی باتیں کر رہے ہو داور بے ساکتا اسے ٹوک گیا ہم نے اتنا وقت بے اولادی میں گزار دیا اب اگر بچہ لے بھی لیتے تو شاید پہلے جیسے نہ ہو سکتے وہ بھی اکتا گئی تھی اور میں بھی وہ عورت تھی سبر ٹوٹا تو اظہار کر گئی اسے جانا تھا چلی گئی مجھے کوئی افسوس نہیں اب یہ رشتہ بہت سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور رہی بات ریاض کی یہ میرا بیٹا ہے میری جان ہے جب چاہوں اٹھا کر پیار کر سکتا ہوں اور کیا چاہیے ولدیت سے کیا ملتا ہے یار اس نے زندگی میں ہی رونک بھر دیا داور اپنے مقصود نرم پورا سر لہجے میں کہنے لگا اور ریاض کو خود سے لگا کر محبت سے چوما خان زادہ نے اتمنان بھری سانس بھری ریاض اس کے نرم بھوسوں پر ٹانگیں چلاتا کھل کھلانے لگا اچھا پھر ٹھیک ہے ذہنی طور پر تیار رہیں میں نے گل جان سے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کی شادی کریں خان زادہ نے اٹھتے ہوئے ہلکے پھل کے لہجے میں کہا رکو کیا کہہ رہے ہو مجھے اب شادی نہیں کرنی اور مجھ پر یہ روپ جھاڑنے کی کوشش بھی مت کرنا سب کے باپ بنے پھر رہے ہو داور تو بوک لائے گیا اسے گھور کر سکتی سے تمبی کی مگر اثر کس پر تھا پریہان کو دیکھ لوں بخار تھا وہ شوال جھاڑ کر بولا اور اسے بلکل سنا کر قدم بڑھاتا وہاں سے نکل گیا داور نے دانت کچ کچ ہے دیکھ رہے ہو اپنے باپ کے کام سب کے فیصلے کرتا پھرتا ہے ساری آواز جان کی دی گئی ڈھیل ہے پوچھتا بتاتا تک نہیں وہ بے چارگی سے ریاض کو بازو میں اٹھا کر اپنے قریب کرتا بتا رہا تھا ریاض اسے سنتا تیزی سے ٹانگیں چلاتا جواب دینے لگا خان زادہ زنان کھانے میں جاتا لبوں پر شریر مسکرات سجائے رہا اسے انداز آتا خان داور جھٹ پٹائے گا اور مانے گا بھی نہیں گل جان اسے بتا چکی تھی مگر وہ پوچھنے اور جواب مانگنے کا تقلوف پہلے کپ کرتا تھا جو اب کر لیتا فیصلہ سنا دیا اور داور چاہے اب اس کا گلہ دبا دے وہ نکاح تو اس کا کروا کری رہنے والا تھا کمرے میں داخل ہوا شوال اتار کر ایک طرف رکھی اور پریہان کے پاس جا بیٹھا اس کا ٹیمپریچر چیک کر کے مطمئن ہوا اب رات کے نصور کافی بہتر تھی وہ اس پر جھک کر نرمی سے اس کا گال چوما تو وہ قسمہ سا کر جا گی اور دیکھنے لگی اب کیسی ہو اسے جاکتا دیکھ وہ نرمی سے مسکر آ کر پوچھنے لگا ٹھیک ہوں بس اتنی ہی ٹھیک ہو سکتی ہوں میں پروا کا خیال مجھے سکون نہیں لینے دیتا کل صبح صبح پریساپی کی کول آئی بہت رو رہی تھی وہ بی پی آئی کا پرابلم رہنے لگایا اب انہیں ہمیں یہی بات رولاتی ہے حدیر وہ ہماری چھوٹی بہن معصوم اور کم عمر ہے ایسے کیسے غائب ہو گئی ہم تو کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے وہ تو جیسے بھری پڑی تھی صبح صبح ہواس بہال ہوتے اس کے مہربان لہجے پر آنکھیں بھر آئی تھی پریسا کا بتاتے ہوئے بھی پریشان ہو رہی تھی وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو نرمی سے اپنے پوروں میں سمیٹ گیا اب پرسکون ہو جاؤ پرواں مل گئی ہے اور بلکل ٹھیک ہے خان زادہ نے اتنے سکون سے اطلاع دی جیسے سرسری بات کی جا رہی ہو پریہان کو لگا اس نے غلط سنا شوق کی کیفیت سے اسے دیکھنے لگی سچ کہہ رہا ہوں جو تین دن میں نے شہر میں لگا اسی سلسلے میں تھے کسی ویمن ہوسٹل میں تھی وہ کل تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے نہیں بتا پایا وہ گہرا پرسکون سانس بھر کر بولتا پرواں کی مشکل کنڈیشن چھپا آ گیا عیسیٰ نے بتایا اب وہ کافی بہتر ہے یعنی پریہان مل کر بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی حدیر اسے ملنا ہے مجھے پلیز مجھے اس کے پاس لے جائیں وہ تیزی سے اٹھی اور اس کا ہاتھ تھام کر التجا کرتی رو پڑی اس کے رونے پر وہ گہرا سانس بھر کر اسے خود سے لگا آ گیا آج سر سے کوئی بوجھ سا اترا تھا میں نے عیسیٰ سے کہا ہے کہ پرواں کو یہیں لے آئے ابھی تم ویڈیو کال پر بات کر لو اب رونا بند کرو پہلی ہر وقت رو رو کر آنکھوں کا حشر بگاڑ لیا اس کے بال سمیٹتا وہ محبت بھرے لہجے میں بولا ٹھیک ہے پھر میں پریسا آپی کو بھی بتا دوں گی فرما برداری سے بولتی آج اتنے وقت بعد وہ پہلے کی طرح اس کے سینے پر سر ٹکاتی چہرہ چھپا گئی تھی وہ مسکرا کر اس کا سر تھپکنے لگا کتنی دور ہو گئی تھی وہ اس کچھ عرصے میں اس سے بتا نہیں پایا کہ اس کے یوں دور ہو جانے پر وہ کتنا بے بز ہو جایا کرتا تھا اس کی آنکھوں کے نمیوں سے کیسے بے چین کرتی تھی کچھ عرصے میں ہی وہ ضروری ترین ہستی بن گئی تھی آج جب اس کے ساتھ لگی تو خانزادہ کو لگا دل کا ہر کونہ آباد ہوا وہ موبائل اٹھا کر عیسیٰ کے نمبر پر میسیج کر رہا تھا ابھی سبر گئے پروا موبائل کی چارجنگ ختم کر کے سو رہی ہے چارجنگ ہو جائے تو میسیج کروں گا عیسیٰ کا ریپلائے ملا آج کل اس کے موبائل پر پروا کا قبضہ رہتا خانزادہ پریہان کو بتاتا ہس بڑھاتا وہ عیسیٰ کا ایسا نرم بڑھتا وہ سن کر پرسکون ہوئی میں ریاض کو لے آتا ہوں وہ بھی پروا سے بات کرے گا وہ پریہان سے کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا پریہان نے بے ساکتا اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا ہدیر تھانکس اور ویری سوری فور ایوری تن وہ سر جھکائے شرمندگی سے بولی اسے اسے یاد تھا وہ کیسے لڑتی تھی خانزادہ سے اسے چھونے تک نہیں دیتی تھی خود کو کبھی کبھی الزام تک دے بیٹھتی تھی تم نے میرے ساتھ جو کیا اگر وہ سب مجھ پر حق سمجھ کر کیا تو سوری مت کرو وہ رکار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لے کر بولا حق نہ سمجھتی تو وہ سب کرنے کی بجائے کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی کہ میرا کوئی گھر نہیں میں یہاں سے نکالی جا سکتی ہوں مگر میں نے اپنی فرسٹریشن آپ پر کھل کر نکالی کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے آپ خود سے دور نہیں کریں گے وہ سر اٹھا کر بولتی مان سے اسے دیکھنے لگی اس وقت وہ خانزادہ کو وہ خود سے قریب تر لگی تم میری محبت ہو تمہیں سب معاف ہے وہ گرم جوشی سے کہتا اسے خود سے لگا گیا اور پھر کمرے سے نکل گیا پلٹ کر سرکال لیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی وجود ہلکا پھلکا ہو گیا تھا ہر پریشانی کا جیسے اختتام ہو گیا تھا اور پھر پروا سے بات کر کے تو اس کی رہی صحیح بیماری اور بیزاری بھی خاتم ہو گئے ریاض کے چیتنے پر اسے اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو سب نے اس کا حال احوال پوچھا اس کا مزاج بدلا تو جیسے سب کچھ بدل گیا نرمی سے مسکرا کر جواب دینے لگی خانی بیگم نے سکون کا سانس بھرا تھوڑی دھوپ چھاؤں سی بہو ملی تھی پریشانیوں پر پلکل سب سے الگ ہو جانے والی خوشی میں خود سب کے درمیان آ کر بیٹھ کر کھلنے ملنے والی مگر بیٹے کے لیے قبول تھی گصہ ہو جاتی تھی نظر انداز بھی کر جاتی مگر جب وہ پاس آتی تو دھنرمی سے بھی بات کرتی وہ بیٹ پر ٹانگیں سیدھی کی ایک گود میں رکھے لیپٹوپ پر آفیس ورک کر رہا تھا پوروہ اس کے بازو پر اپنی پشٹک آئے اس سے روک پھیر کر بیٹھی موبائل پر ریاز کی پچھرز دیکھ رہی تھی آج صبحی ویڈیو کال پر پریحان سے بات کی تھی ریاز کی عجیب صبحان میں کہی جانے والی باتیں بلا تکان سنتی رہی تھی جب وہ بول بول کر رکھتا تو ٹانگیں اور بازو چلانے لگ جاتا پھر ذرا رکھ کر لمبا لمبا بولتا وہ ایسے سنتی جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہے شاید اسی وجہ سے ریاز نے بھی گھنٹہ بھر کھل کر اس سے بات کی تھی اور کال کے بعد اب تک پریحان نے اسے لاتا دات پکچرز اور ویڈیوز بھیجی تھی درمیان میں اس نے فریسہ اور اس کے بچوں سے بھی بات کی تھی عیسہ نے اس کے لئے موبائل منگوہ لیا تھا ابھی سمجھ ڈالنا باقی تھا اور تب تک وہ اپنے موبائل پر فاتحہ پڑ چکا تھا ایک نظر گردن مور کر پوروہ کے سر کے اوپر سے جھانکر سکرین کو دیکھا موٹے کپڑوں میں بھالو بنے ریاز کی پکچرز تھی جن کو وہ زوم کر کر کے دیکھ رہی تھی وہ آہ بھرتا پھر سے لیپٹوپ کی طرف مورا اس کا دھیان آئرہ کی طرف گیا آج صبح ہی وہ ملنے آئی تھی اس نے پوروہ سے ملوا کر سب بتا دیا تم لڑکیوں کو نہ جانے کیوں لگتا ہے محبت ہی سب کچھ ہے مل جائے تو نعمت اور نہ ملے تو جذباتی پن میں خود ساکتا سزا کے طور پر کوئی بھی فیصلہ لے کر ساری عمر خود کو کوستی رہ جاتی ہو تھوڑا سبر کر لیتی تو سنبھل جاتی میری ہی مثال لے لو تمہیں لگتا تھا مجھے پا لینا سب کچھ ہے لیکن دیکھو جس سے میں نے محبت کی اس کی حفاظت نہیں کر پایا مجھے نہیں خبر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ جو گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی گھر چھوڑ کر چلی گئی گھر کے باہر جانے کیسے حالات سے گزری اور حد تو یہ ہے کہ اسے ڈھوننے والا بھی میں نہیں عدب کانتا اب یہ لوٹ آئی ہے تو بینہ سوال کی اگر اسے اپنایا ہے تو صرف اس لیے کہ محبت رہ نہیں سکتا اس کے بغیر ورنہ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں کہ اپنی کمزوری خود بیان کرتا آئرہ پر واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی وہ سب حالات اور عدم شاہ کی حقیقت جان کر گنگ بیٹی تھی واقعی سنبھل گئی تھی کچھ وقت گزرا تھا تو عیسیٰ کی محبت مدھم بھی ہو گئی لیکن اس نے جلد بازی میں خود کو کسی بد کردار انسان سے جوڑ لیا تھا عیسیٰ نے سر ہلا دیا اور جب آئرہ اٹھی تو پوروہ کو گرم جوشی سے گلے لگا کر ملی جب جانے لگی تو قدم لڑکھڑا ہٹ کا شکار نہیں تھے وہ نہیں جانتا تھا آئرہ نے کیا فیصلہ کیا مگر وہ پورے اعتماد اور پور سکون لگ رہی تھی عیسیٰ جی پوروہ کی نرم پکار پر وہ سوچوں سے نکل کر مسکر آیا پوروہ کا انداز تخاطب اس کے دل میں سکون پھیلاتا تھا جی وہ جی جان سے متوجہ ہوا سردی لگ رہی ہے وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھی ذرا سی گردن مور کر بیچارگی سے بولی عیسیٰ نے لیپٹوپ سائٹ پر کر کے پیروں میں پڑا بلانکٹ اٹھا کر اس پر ڈالا وہ اس کی طرف ایسے ہی پشت کی ہے وہ نیم دراز ہوتی اس کے کندے پر سر رکھ گئی کیا بات ہے اب یعنی ریاض کو دیکھنا ہے اور اس کے چاچو سے روح پیر کر رکھنا ہے میری طرف بھی توجہ کر لو کافی پیارا ہوں میں بھی وہ لیپٹوپ شٹ ڈاؤن کر کے ایک طرف رکھتا شریر لہجے میں بولا ریاض میری جیسا ہے نا اسے فکر نہیں تھی کہ عیسیٰ پیارا ہے یا نہیں اسے اچھا لگا کہ ریاض اس کے جیسا ہے اس کی آنکھیں پروا جیسی تھی ہاں تمہارے جیسا ہے اور تم بالکل بلی جیسی ہو وہ ذرا سا جھک کر اس کے موبائل ہاتھ سے چھین کر بولا ریاض کو دیکھنے دینا عیسیٰ جی وہ اس کی طرف مرتی رونی صورت بنا کر بولی اور عیسیٰ سے موبائل کھینچ لیا وہ جو اسے دیکھنے میں مگندہ اس کی حرکت پر حیران ہوا ایسی دیدہ دلیری واہ گلابی شفاف سا ماسوم چہرہ اور نرم نکوش سہد رنگ کانچ سی آنکھیں اور سورپون بال چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے اسے تکتا وہ اس میں کھونے لگا بال سمیٹھ کر چہرے سے ہٹائے اور موبائل کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت دل فریب لگ رہا تھا پروا ایک بات پوچھوں اس کے گرد اپنا حسار بناتا وہ بوجھر لہجے میں بولا اس کے کندے پر سر رکھ کر لیٹی پروا کا دل اس بھاری آواز پر بے ترتیبی سے دھردھر دھڑکنے لگا وہ کچھ گھبرائی ہوئی سے اس بات میں سر ہلا گئی حدیر لالا چاہتے ہیں میں تمہیں لے کر ہوئے لیا جاؤں اگر تمہیں وہاں رکھا گیا تو تم اپنی اپیا کے پاس رہو گی یا میرے ساتھ واپس آوگی اس کے سوال پر وہ ذرا متضب زب سے ہوئی عیسیٰ کے نظر اس پر ٹھیکی تھی میں ریاض کے پاس وہ درمیانی راہ نکال کر بولتی عیسیٰ کے لب بھینجنے پر جھجک کر رکھی اسے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اب تو بالکل نہیں وہ اچھا لگنے لگا تھا وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی اس کے ساتھ مگر پریہان اور ریاض کے پاس رہنے کا سنگری دل پوش ہو گیا تھا اس کا کوئی بات نہیں وہی رہ جانا لیکن تم نہیں رہ پاؤگی اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا عیسیٰ یکم مزے سے بولا تو پروا ناسمجی سے اسے تکنے والی ترس میں تمہیں عیسیٰ خان کے حصار کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملنے والا وہ پر یقین تھا دعور کے نکاح میں ہی وہ باقاعدہ اپنی شادی کروا لینا چاہتا تھا ایک دو ماہ تک ویسے بھی پروا نے اٹھارہ سال کا اوجانا تھا سنا بیگم اور باقی حویلی والے شاید عیسیٰ کی شادی پروا سے کرنے پر اتراز اٹھائیں لیکن وہ سوچ چکا تھا خان زادہ کو آگے کر دے گا رہ گئی پروا اس نے جھک کر پروا کو دیکھا وہ نین میں جاتی عیسیٰ کی شرٹ کو مٹھی میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی وہ مسکر آیا پروا اب اس کے بغیر رہنا چاہے بھی تو نہیں رہ پائے گی خوف اور برے حالات سے بچ کر وہ جس انسان کے پاس آئی تھی وہ عیسیٰ تھا اسے سہارا چاہیے تھا کندھا چاہیے تھا ایک محفوظ پناہ گاہ چاہیے تھی عیسیٰ واحد تھا جس نے اسے سب دیا تھا اپنا وقت توجہ اور محبت پوری امانداری اور نرمی کے ساتھ اسے یقین تھا جیسے وہ سنبھال رہا ہے کوئی نہیں سنبھال پائے گا اسے تم نے تو میرا حال پوچھنا تک چھوڑ دیا ریاض کے پیدا ہونے کی مبارک بھی میسیج پر دی پریہان اسے کال ملائے شکوا کر رہی تھی مال سے شاپن کر کے نکل تھی ریما نے آہ بھری کیا بتاؤں یار اتنی ڈسٹرپ تھی بڑے بھائی نے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا کسی غریب لڑکی سے بھاوی کو پتا چلا تو ہنگامہ کر دیا پورا ایک ہفتہ لڑائی جگرہ چلتا رہا پھر بات ختم ہوئی کہ اس لڑکی کو تلاغ دے بھائی ڈٹ گئے کہ اسے نہیں چھوڑیں گے بھاوی مو بنا کر گھر جا بیٹھیں میری بڑی بہن کو اپنی پریشانی لگ گئی بہن ہوئی صاحب اپنی بہن یعنی میری بھاوی کی طرف تاری کرتے رہے ممہ نے بھائی کو اتنا سمجھایا رٹا وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے بہت مشکل دن تھے بچوں کی خاطر بھاوی واپس آئیں میری بہن کا گھر بچ گیا اب بھائی تین دن اس لڑکی کے پاس ہوتے ہیں اور چار دن بھاوی کے پاس پھر بھی تناہو ہے ماہول میں ریما نے کھڑے کھڑے ساری داستان سنا دی جیسے دل کی بھڑاس نہ نکالی تو اگلا دن بھی نہیں نکلے گا پریہان شوق رہی اوہ یہ تو بہت برا ہوا شکر ہے نقصان سے بہتر راہ نکلے سنو میرے پاس بھی چکر لگاؤ ریاس کا اکی کا ہے پہلے تو پروہ کی ٹنشن اور میری طبیعت کی وجہ سے ٹویٹی کے مل جانے کی بہت خوشی ہوئی ضرور آؤں گی اور میں ابھی ریاس کے لئے ہی شاپنگ کرنے جا رہی تھی ریما نے مسکرا کر بتاتے ہوئے روٹ کے پار کھڑی اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھائے اچانک کسی نے اس کی کلائی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور اسی پل ایک تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرتی آگے بڑھ گئے وہ بری طرح لڑ کھڑا کر مقابل سے جا ٹکڑائے موبائل ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے بچا اور شاپنگ بیکس تو وہیں گر گئے ریما نے گم ہوتے حواس بحال کر کے سامنے دیکھا دیکھ کر چلے محترمہ ابھی گاڑی کچل کر چلی جاتی آپ کو ریوائیتی کمیز شلوار میں مردانہ شالکندے پر رکھے وہ کوئی پتھان مرتا سنجیدہ اور قدر سخت تاثرات والا ریما مو کھولے اسے دیکھ رہی تھی آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ نازوک لڑکیوں کو کیسے سنبھالتے ہیں جیسے آپ نے بچایا ہے بازو ہی نکل جاتا میرا ریما اسے جاتا دیکھ ناک چڑھا کر بولی تو وہ جاتے جاتے رکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا نہیں مجھے صرف جان بچانا سکھایا گیا آپ کا بازو سلامت ہے پھر کیا پریشانی ہے وہ بھی جوابا ناک چڑھا کر بیزاری سے بولا تھا راز قدر وجی سا ساراپا چہرے کے نکوش پیارے تھے مگر نہایت کر رکھتگی چاہی ہوئی تھی اوہ میرا سامان ریما نے زمین پر گرے شاپنگ بیکس کی طرف اشارہ کیا اس کی بات پر سامنے والے کے چہرے پر واضح غصہ چھایا ابھی تو اپنا سامان سنبھالو بی بی اگلی بار کوشش کروں گا کوئی گاڑی کے نیچے آرہا ہے تو مرنے دوں جاؤ اب میرا دماغ نہ کھاؤ وہ ماتھے پر پل ڈالتا بولتا بے نیازی سے پلٹ کر کچھ فاصلے پر پارکنگ میں کھڑی سیاہ پڑی کاری میں بیٹھ گیا ریما اس کی روپ دا شخصیت میں علجتی چھک کر سامان اٹھانے لگی بتتمیز خان اگر بچا ہی لیا تھا اب تو ذرا روڈ بھی پار کروا دیتا اکڑو کہیں کہ وہ بڑھ بڑھاتی اس بار دیکھ بھال کر روڈ کراس کر گئی ویسے یہ خان ہوتے کتنے پیارے ہیں یار گھاڑی میں بیٹھ کر وہ نچلا لپ دانتوں تلے دباتی شرارت سے بڑھ بڑھائے اور پریہان کو اور پریہان کو کال کٹنے کی وجہ میسیج کر کے بتانے لگی دوسری جانب اپنی کاری میں بیٹھ کر اپنے راستے پر جاتے عدب خان کا موٹ بری طرح خراب ہوا تھا عورت تو ہوتا ہے پاگل ہے جان کا پرواہ نہیں اسے بس سامان کا فکر تھا وہ سر جھٹ کر بولتا کاری کی رفتار بڑھا آ گیا اس کے خانزادہ صاحب کا بولاوہ جو آ گیا تھا